بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میں اپنے کچن میں بناوں گی بزوری شربت موت دل کیونکہ میرا تعلق ایک حکمہ فیملی سے ہے میرے خاندان میں کافی بزرگ جو گزرے ہیں وہ حکمت کا کام بھی کرتے تھے جڑی بوٹیوں سے اور عرق بھی بناتے تھے میرے چینل پر حراب عرق کی ریسپی بھی موجود ہے جو کہ میں نے اپنی بزرگوں سے ہی سیکھی ہے پچپن میں ہم دیکھتے آرہے ہیں اور ہم نے یہ بزرگی شربت گرمیوں میں بہت بنا کر پییا اور ہماری فیملی کی صحت کا راز بھی یہی ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں پہ اور قدرتی چیزوں پہ ہم زیادہ یقین کرتے ہیں بجائے ہم آرٹی فیشل چیزوں کا استعمال کریں تو اس کے لئے میں نے جو چیزیں لیئے ہیں یہ سات عدد چیزیں ہیں سات کے عدد میں ہی برکت ہے تو یہ جڑی بوٹیاں سات عدد ہیں یہ جڑ کا سونف ہے یہ جڑ کی ٹینی ہے جس کو جڑ سونف کہتے ہیں اس طرح جب سونف لگتی ہے تو اس کے ساتھ ٹینیاں بھی ہوتی ہیں یہ سونف لیئے ہیں یہ گرامز میں سارے چیزیں سو سو گرام ہے جو کل ساری ساتو چیزیں ہیں یہ میں نے سو سو گرام لیئے ہیں گرامز میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ہلکی ہوتی ہے کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں لگ لیئے جڑ اور سونف بھی میں نے سو گرام لیئے اور یہ کاسنی ہے کاسنی بھی تھنڈی ہوتی ہے اس کی تحسیر اور یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے یہ بکھڑا ہے بکھڑا جو ہوتا ہے یہ ایک گندم کی جب فصل ہوتی ہے تو یہ قدرتی طور پر خود ہی اگتا ہے اور یہ بھی بہت تھنڈا ہوتا ہے تحصیر میں کیونکہ گرمی ہمارے ملک میں بہت پڑتی ہے بعض علاقہ میں تو بہت لو چلتی ہے تو اس کے لیے میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اچھی جڑی موٹی ہے اس کے لیے میں نے خربوزے کے بیج لیے اور اس کے لیے میں نے کھیرے کے بیج خیارین جسے خربوزے کے کھیرہ کہتے ہیں حکمت میں اور ہم اسے کھیرہ کہتے ہیں عام زبان میں مردو زبان میں تو اس کے میں نے یہ بیج لیے ہیں یہ چھلے بھی نہیں ہیں دونوں اور ملٹی لیے ملٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں یہ بنفشہ شربت ہو یا جو شاندہ ہو اس کے اندر یہ اس کا استعمال ضروری ہے یہ بھی میں نے سو گرام لیے ہیں تو اسے میں بتاتی ہوں کہ اسے ہم نے کس طرح کوٹنا ہے یہ والی چیزیں تو اسی طرح جائیں گی چاروں چیزیں اور اسے ہمیں دردڑا سا کس طرح کوٹوں گی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں یہے کے جو بیج ہیں یہ دھولے ہوئے ہیں یہ میں نے دھو کے خوشک کر لیے تھے اور اسے میں اس بلینڈر کی ڈبی میں ڈالوں گی اس والی میں اور اسے تھوڑا تھوڑا چلاتے ہوئے میں نے صرف دردڑا سا جس طرح ہم کورتے ہیں اسی طرح اس کے اندر میں نے اس کے چھلکیں ہیں اس کو توڑ لینا اس کا موں کھل جائے گا اور اس میں سے مغز باہر آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک پلینڈر کی ڈبی میں اسے ڈال لیا اور ہلکا ہلکا میں اسے بلینڈ کروں گی اس طرح کھل جائے گا اور میں اس کی دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح کا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہونا چاہیے دردرہ سا باریک پوڑر نہیں ہم نے اسے کا بنانا یہ میں یاد رہے کہ یہ دھلے ہوئے ہیں اسی طرح میں خربوزے کے بیج بھی اس طرح کر لوں گی بیج بھی میں نے دردرہ سا اور اسے بھی میں نے اس طرح کٹا ہوا ہوتا ہے اب یہ میں نے ملتھی ڈالیا ہے ہاون دستے میں اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اسے میں نے کس حد تک کھوٹنا ہے ہم نے زیادہ پوڑر نہیں پنانا اس کا اس طرح ہم نےزرف اس کو توڑنا ہے ہم نے بلکل نہیں اسے پیسنا نہیں ہے ملتھی کو اس طرح ملتھنا ہے اسی طرح ہمیں یہ ساری پوڑ کر تیار کرتی ہم اس کے لئے تھوڑی سی مشکت تھی جو کہ میں نے اس طرح ٹینیوں کو چوٹ لگائی ہے ہاون دستے سے تو یہ اس طرح کھول گئی ہے یہ ساری چیزیں دولے ہوئی ہے ایک میں نے پتیلا لیا ہے تو اس کے اندر میں تین کلو پانی ڈال رہا ہے یعنی کہ تین لیٹر کہلو یا تین کلو کہلو جو میں اس کے اندر پانی ڈال رہا ہے گزوری شربت کے لئے میں نے پانی کو اُبلنے رکھا تھا اس کے اندر میں جڑ سانف ڈال دوں گی جو کہ سوڑ رہا ہے اس کے اندر میں یہ ملٹھی ڈال دوں گی جو کہ کٹی ہوئی ہے بیچ چلے گئے یہ بھی دردرے سے کٹے ہوئے اور یہ کربوزے کے بیچ یہ بھی اسی کے اندر چلے جائیں گے جڑ سانف میں نے دھو کر لی تھی باتی چیزیں میں نے پہلے دھو کر کشک کیوئی تھی اور یہ سانف چلی گی اس کے اندر یہ بھی میں نے دھو کر لی ہے اور اسی کے اندر کاسنی بھی ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی سانف کے ساتھ کاسنی بھی ہے یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کر لی تھی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بکھڑا چلا ہیا ہے بکھڑا بھی کہتے ہیں اس کو مختلف زبانوں میں تھوڑا سا زبرزہر کا فرق کر لیتے ہیں پانی کی چوکیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تو میں اس کے اندر ایک پاؤ پانی اور ڈال دوں گی اور اسے مکس کروں گی چولا ابھی تک چل رہا ہے آج میں نے پھول کی ہوئی ہے پس ایک اوبال اسے آئے گا اور میں چولا بند کر کے اسے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اسے پہلا اوبال شروع ہو گیا ہے بس زیادہ نہیں ہم نے اسے پکانا اب میں چولا بند کر کے اسے چھ گھنٹے کے لیے اسی طرح رہ دوں گی آپ کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے بھی رکھ سکتی ہیں گرمی کا موسم ہے تو اسے ویسی جگہ پہ رکھیں جہاں زیادہ گرمی نہ ہو تاکہ یہ خراب نہ ہو تو چار گھنٹے بعد ملیں گے اور بتاؤں گی میں اس میں اور کیا کیا شامل کرنا ہے یہ دیکھیں اسے بھی گے وے تقریبا ساک سے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اسے ململ کے کپڑے سے نتار لوں گی یہ میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا ہے پتیلے کے اوپر رکھا ہے اس طرح کا پوہ لے لینا ہے اور اس کے اوپر سارا ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ململ کے کپڑے کے اندر ڈالا ہے اور اسے میں اس طرح سارا اس کا جو عرق ہے جو اس کا پانی سارا نکل آئے گا اس کا سارا پانی میں نے نچوڑ لیا اب اس کے اوپر دوبارہ سے میں اس کے اوپر ایک لٹر پانی دالوں گے تاکہ جو باگکی کا اس کے اندر تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ اس طرح نکل آئے گا اسی طرح میں نچوڑ کے اسے دوسری پتیلے میں چھان کے ڈال دوں گے مزوری شربت کے لیے میں نے اسے دوبارہ سے چولے کے اوپر رکھا اور آگ میں نے جلا دی ہے اب ہمیں ضرورت ہے چینی کی تو جو سو سو گرام ہم نے ساری چیزیں لئی ہیں اس کے مطابق ہمیں چاہیے دو کلو چینی اس کے اندر میں دو کلو چینی ڈال دوں گی ایک کلو پیلے ڈالی ہے اور ایک کلو یہ چلی گی اب میں اسے پکاؤں گی اور میں چمچ ہلاتی رہوں گی جب تب اسے اوبالا آئے گا پھر یہ گاڑا ہوگا یہ ہمارا بزوری شربت پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس سٹیج پہ ہمیں چولا بن کریں یہ چمچ رکھنا نہیں چاہیے نیچے چینی بیٹھی ہوئی زمین پہ پیندے پہ اور یہ سٹیل کا بڑھتا ہے تو یہ نیچے لاس پھر جائے گی پھر زوری شربت کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک قسم کی میل سی آ رہی ہے یہ میں اسے اتھار دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کی گدلی سی کوئی میل سی ہے اس کی جو انہیں ڈالی ہیں چیزیں اس میں سے نکلی ہے کچھ چینی میں سے نکلی ہے یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح یہ آتی جائے گی اور میں اس کے اوپر سے ہلکی ہلکی اتھار دوں گی یہ اس طرح کا ہو جائے گا جس طرح کا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پہلے گدلہ سا تھا آپ یہ دیکھیں ہلکا سا یہ شربت بزوری کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ وائٹ کلر کا بنائی اسی کلر کا ہوتا ہے یہ اس میں سے اچھی اتنے اچھی کچھ بو آ رہی ہے سونس کی اور جڑی بوٹیوں کی شربت بزوری کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے اور یہ ہمارے شربت بن کر تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس کلر کا ایک وہ وائٹ کلر کا ہے یہ اور یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا یہ دیکھیں کترہ جب دیر رہا ہے اور تھوڑا سا یہ چپ چپا زیادہ نہیں ہم نے چپ چپا کرنا جیسے ہم ہاتھ لگائیں اس طرح ہلکا سا یہ چپ چپا ہونا چاہیے زیادہ تار والی چارچی نہیں بنانی ہم نے نا زیادہ چپ چپا کرنا ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور ٹھنڈا کر کے میں پھر آپ کو بلاس میں بھی سرپ کر کے دفاؤں گی بزوری شربت ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے یہ بوتلوں میں بھر کے رکھ دیا ہے اب میں اسے ایک گلاس میں سرپ کر کے دکھاتی ہوں چینی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس اس طرح ہم شربت ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ایک گلاس میں اس طرح بچوں کو بنا کر دیں بزوروں کو یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیر میں اور یہ مردے کی گرمی کو جگر کی گرمی کو یرکان کے لیے یہ بہت اچھا شربت ہے شاندار سا ٹھنڈا ٹھار بزوری شربت بن کر تیار ہوا ہے اسے آپ بنا کر فریج میں تقریباً تین سے چار مہین تک رکھ سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر پریزٹیو میں نہیں ڈالا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا اسے ہم نے گاڑا بنایا ہے چینی اس کا پریزٹیو کا کام کرے گی جو اس کے اندر جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں بس یہ خیال رکھیں کہ جب بوتل میں ڈالیں وہ گیلی نہ ہو اور اس کے اندر پانی نہ جائے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور میری یہ ریسپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کومرس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ